آج کی کہانی ہے اترہ کھنٹ کی ایک ایسی بند پڑی مائن کی جہاں سے ایک سمیں پہ کئی کروڑوں کا عویہ پار کیا جاتا تھا جہاں ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کیا گھرتے تھے پر آج یہاں سب کچھ کھنڈر بڑھا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک نئی بلکہ پچاس ہزار آتماوں کا واس ہے اس جگہ کا نام ہے لمبی دیار مائنز اور یہ پڑھتا ہے مسوری سے ماتر پانچ کلومیٹر دور اگر اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے تو آپ یہ بات جان گئے ہوں گے کہ میرا نام ہے ہنی راوال گھومنا پھرنا کھانا پینو اور مست ہو کے سو جانا زندگی میں اپنا بس یہی کام ہے بھائی ایسے روٹ کبھی مت آنا اب میں آئے ہوں اپنی پرانی کھٹارا بائی کو لے کر مسوری اور وہ بھی اکیلے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ مسوری کے آس پاس آنا تو ان جگہوں پہ ضرور جانا اب تک ہم نے مسوری کے کافی ٹوریسٹ پورٹ ایکسپلور کی ہے پر آج ہم جائیں گے مسوری سے کچھ دون موجود ایک ہانٹڈ پلیس تو بنے رہیے میرے ساتھ کیونکہ آج ہے اپنی پہلی ہورر کی راہ مسوری آئے ہوئے آج مجھے دو افتے ہو چکے ہیں اور ہر دن کی طرح میں آج بھی قدرت کا لفت اٹھانے کو تیار ہوں بس آج کی صبح میں الگ یہ ہے کہ آج کا ناشتہ میں خود پگانے کی وجہ ہے اس میکی پوائنٹ پہ کروں گا ویسے آج کے دن میں ایک اور سپیشل بات ہے اور وہ یہ کہ کسی سینک ٹوریسٹ پورٹ کی وجہ ہے آج میں اور کٹھائیت سر جا رہے ہیں جیسے کہتے ہیں لمبی دیہار مائنز جورج اویسٹ کو پاہر کر کے تھوڑا سا آگے دیلہ دون کے روٹ پہ پڑھتا ہے تو یہ تو دیلہ دون والا راستہ ہے this is too much fun دیکھو اس راستے کی شکل دیکھو پوری طرح سے خندر ہو چکی ہے لمبی دیہار مائنز ایک وقت تک انگریجوں کا پیسے کمانے کا اٹھا ہوا گرتی تھی انگریجیاں کے پاڑوں سے لائم سٹون یعنی کی چونہ پتھر کی مائننگ کر کے اسے دنیا بر میں بیچا کرتے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ چلتی پھرتی مائنز جہاں ہزاروں مزدور کام کیا کرتے تھے ایک ہانٹڈ پلیس میں بدل گئی یہی سوالوں کا جواب ڈھونڈے آج میں اور کٹھائیت سر یہاں اس خندر پر پہنچے ہیں یہ تھوڑا سا دیکھنے میں خطرناک ہے دیکھنے کیا ہوا ہے ایک ہوا ہے اسے بائک ہمیں توڑا مدھئے ہمیں اسے پھرتے ہیں اس کے پاس لائم سٹونی جو مزدور تھے وہ برید وہ دب گئے تھے اس کے پاس چھت گر گئی تھی اس جگہ اصلیت میں ہوا کیا تھا یہ ہی جاننے ہم یہاں آئے ہیں ایسے میں ہمیں ملا ہے انچل جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کھنڈر دراصل آس پاس کی مائنز کا مین آفیس ہوا کرتا تھا مائنی ہو دیتے ہیں یہاں پر آئی ویس ہونے گا سیکنڈ نمبر جو مارلز ہوتے ہیں آج پر پورا پہاڑ اس کا ہے آج پچھ آپ کتار دیتا ہے یہ آپ کو آفیس تھا آج پر سارے آفیسل کے کام ہوتے تھے آج پر سارے آفیسل کے لئے بھی اس کے لئے روڈ تھی یہاں پر بڑے بڑے ٹرک چاہیتے ہیں کچھ ٹائمیں چلا چلا تو اس کے بعد جب مائنی ہو گئی تو بیماری آئی گی اس سے لوگ مننے شٹارٹ ہوئے بہت انگری جو پہاڑ گائے پر نکے سوچے تھے اس چکہ میں پچاس یار بندے مر گئتے ہیں آج پر پرتی تنگ اس کے بعد یہ سیل ہو گئی تھی اس سے یہ سیل ہو گئی تھی تو یہ کیا ہونٹے تھے انکشن نے ہمیں بتایا کہ کیسے پچاس اجار مزدوروں کی موت کی وجہ سے یہ مائن ایک ہاںٹڈ پلیس میں بدل گئی فیلال ہم جا رہے ہیں اس خندر کے اندر تاکہ اس جگہ کو اور باریکی سے سمجھ بائے اوہ اپر ٹیبل لگا رہے ہیں سر میں نے ہاںٹڈ پلیس مہر گلیموریز دن دس ون بیٹھنے کا سب ہے چائے پی سکتے ہو اور کیمپنگ کر سکتے ہو یہ لوگوں نے آگے صحیح پینتگ ہانٹگ بنا رکھیا سر میں نے کہا کہ اس سے زیادہ glamourیز ہانٹی ہاؤس نہیں دیکھا میں نے چاہتے ہو اس خندر کے اندر آتے ہی میرے من میں ایک عجیب سے فیلنگ شروع ہو ہو گئی تھی میں اسے ڈر تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی پر مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ کی کانی سے اور بہتر طرح سے جڑ پا رہا ہوں شاید ان معصوم مزدوروں کی آوازیں میرے مند میں چیک چیک کر کچھ کہہ رہی تھی خندروں کی داستانیں سمجھنے کی کوسس جاری ہے بھوٹ پساچوں کی آوازیں مزدوروں کے مددہوں پر بھاری ہیں جبرن خنر کی داستہ کہتا یہ نظارہ ہے خون پسینے سے لطپت مزدوروں کا سہارہ روٹی کو روٹی مجبوری پر جبرن داستہ کا منجر ہے خند احرہ روٹی بھیرانا تماعیه آسان پہاڈوں کی ہے گود آج بنجر ہے پہاڈوں کی گود آج بنجر ہے یہ سب جیسوس بھی ہو Gelawang Bang at the top اسے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے بس اتنی گیلری ہے فل شوٹ ٹائپ لکیشن ہے اب جیسے ہم نے امید کی تھی یہ جگہ ایک تم بیسی ہی نکلی ہے ایک سمیے پہ ہزاروں لوگوں کا اڈہ ہونی والی اس جگہ پر آج ٹوٹی ہوئی دیواروں اور کچھ اگی ہوئی جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں بچائے اس بیلڈنگ کے ٹاپ ٹور پہ کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہے ایک اور کھنڈر پڑا ہوا کمرا اب کٹھایت سر اور میں نے فیصلہ لیا ہے کہ ایک نظر اس کمرے پر بھی مار لی جائے دروپی سر پاہا ہے پکنک سپڑڈ بنا دیا کیم سائیڈ بنا رکھیے سے let's have a look at this room کیا artistic سا روم بنا رکھا ہے انہوں نے let's have a look کھنڈ بنا رکھیے لیکن پڑی ہے جو دروپی سر پڑی ہے میں نے کیمپنگ پڑی ہے کھنے جگے بنا رکھیے لوگوں نے ہونٹڈ بلیس کو شہر آپ کی بوٹلیں پڑی ہیں ابھی جس ٹائپ کی جگے لگ رہی ہے تو آج اک تو آپ یہاں دیکھنا ہے I would not say کہ مست ہے باٹ شوڑ دیفنیٹلی گم ہے کیونکہ تھوڑا ہسٹری بھی اپنی پتہ لگتی ہے کیا کیا ہوا تھا ہمارے لوگوں کے ساتھ اس جگے کی ہسٹری اور شکل دونوں ہی بڑی ڈرابنی ہے پر نہ جانے کیوں مجھے اس جگے میں کچھ پوزیٹیو وائز فیل ہو رہی ہیں جتنی ڈرابنی یہ جگے مجھے دور سے دکھ رہی تھی یہاں آ کر اتنا ڈر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے شاید اس کا کاراں نے یہاں کی دیواروں پر بنی یہ کھوپسورت گرافٹیز یہاں پر کچھ خاص ویسا ہے نہیں خندر خندر ہے but have a look at these paintings یہاں جو آپ کی کس کم بھی شکلną اپن پشتر آپ لوگوں کو مرا نوہ دور اٹھی کیا آپ نے یہاں پہنی کنے کی یہاں دور یہ پرندگی سب سے اچھی بات ہے انکوش نے ہمیں بتایا کہ یہ گرافٹیز ہماری اس جگہ گھومنے آئے کچھ آرٹسٹوں نے بنائی ہے اس کے علاوہ انکوش ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس جگہ پر نائٹ کیمپنگ بھی کرواتے ہیں کیمپنگ کرواتے ہیں ہم لوگ نا ارے باہ یہ پر کیمپنگ ہوتی ہے on اللہ واقعی مینے بلاڑے نائٹ گ Hoffائق رابز میں آپ کو جانے چھ ایلکاب ہوتے ہیں 3D bought گا کا کچھ سوکتا ہے ہم متخابق situation دندہرہ Oculus دی پیچھو رات تاستوس What was that said پر نیچے کسی طور پر زندگی 18 ۔ اس لئے واجت کے طور پر زندگی اب وہ فرندگی اس должны ۔ ے کے مسلی تمام کبھی لیکن نسمی اس وقاتام ٹھیک او suspend Psalm اس طرف یہچا ہے میں مجھے وزیز ہ bougاؤنے تاکھی؟ یہ باش ایک نسباتبر پر یقین ان میں سات☆ میں رہیچ遠ہ اور یہ کارچاتکی دار� میرے میں ملک نکھنے وال recognارہ ان ہیا ہے کہ وہ تونا کے لیکن کیا؟ کبھی لوگاں نے کبھی ، کبھی ایک بان ہے تلا來到 اربوں اول وقتی چین لگا گی تھی ہم نے ایسی وہ چین میں یوں ماننے لگیا بار بار پھر ہم اس کو اندر لگیا ہے تینٹ کے سائد میں سو گیا وہ پھر رات کو پھر ہم جیسی سو ہے پانت دس منٹ رات یہ ہوئی ٹو اینا ہاپ یا ٹو ففٹین کے ٹائم پہ پھر ایسا لگ رہا کوئی تینٹ پہ پیچھے کی سٹک یوں اٹھا رہا اور یوں رکھ رہا ہے ایسا لگ رہا تھا پھر ہم یہاں سوئی رہے پھر ہم کو رات کو کم سکن تین یا چار بجے سویا ایکچول میں جو نینم کو آئی نا وہ بھی ایسا سوئی کی جبار دستی کی موانی ایک ہی بار ہو ایسا میں سو سویا اپنے ساتھ ہوئے ان پیرانومال ایکسپیرینسز کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اب انکوش ہمیں دکھا رہے ہیں مین مائنز جو یہاں سے کچھ دور جنگلوں کے بیچو بیچ موجود ہے اچھا اچھا وہ یہ پورا پہاڑ دیکھو نا وائٹ وائٹ اوپر تک یہاں پہ انگریج چاہتے دے کہ پورا پہاڑ کھالی کر دیں اور بیچ دیں یہاں سے سارا ماربل اپنے دیش میں لے جا کے یا پھر جو بھی پتھریاں بنتا ہے اب اس جگے کھڑے ہو کر ہمیں پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی سامنے والا پورا پہاڑ ماربل اور چونہ پتھر کا بناتا اور انگریج چاہتے دے کہ وہ اس پورے پہاڑ کو کھالی کر کے یہاں کا ماربل اور چونہ پتھر دنیا میں ایکسپورٹ کریں پر سامنے رہتے بھارت کی سرکار نے اس پر روک لگا دی فلال کٹیچر اور میں نے یہ چھوٹا سا ٹریک کر کے جنگل کے بیچو بیچ بنین مائز تک پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم اور قریب سے اس جگے کے رحصے کو سمجھ پائیں لائٹ جا رہی ہے برسر یہاں بھی سورٹ جا رہا ہے چل آ گیا اس جنگل والے راستے پہ چلتے ہوئے کسی پیرانورمل شکتی سے زیادہ ڈر ہمیں یہاں رہنے والے جنگلی جانوروں سے لگ رہا تھا اس لئے ضروری تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار یہ لکڑی کا ڈنڈا ہو اب اسی راستے پہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ملے مامل کے کچھ پتھر جس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ انگریج یہاں پر مارولز کی ہی مائننگ کرتے تھے اس کے علاوہ اس پہاڑ پر ہر جگہیں پتھروں کی موجود کی شاید اس پہاڑ کے رات میں جمکنے کا کارن بھی تھی اب جیسے جیسے ہم اسلی مائنز کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ویسے ہی ہمارے ہر سوالوں کے جواب ہمارے سامنے آتے جا رہے تھے پر فلال ہماری ٹینچن تھی ہمارے ہر قدم کے ساتھ اور بھی گھنا اور سنسان ہوتا جنگل یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے یہ ہے کہ جگہ یہ ہے آج ہے ہم اس خندر کے اندر آتو گئے تھے اور اس خندر کی دیوارے اور یہاں اگی ہوئی جھاڑیاں بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی بھولے بٹکے سے بھی نہیں آتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ ہی آفیس وغیرہ تھے پہلے اب جنگل کے بیچ و بیچ خندر ہے اور بالکل ہی خندر لہا کوئی نہیں آتا ہوں یہاں رکھ سکتے سا رات کو اکیلے ایک سا رکھ جاؤ گے یہاں کرب تک ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ اصلی خندر یہ نہیں بلکہ وہاں اوپر ہے جو شاید یہاں کی مین مائن ہے اب ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم اس خندر سے نکل کر وہاں اوپر والے خندر پڑ جائیں گے پر اس میں دکھتے یہ تھی کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا یہاں تک تو ہم چڑھ دیں گے یہاں تک دیوار ہے یہاں تک اس کے اوپر کیسے چڑھا جائے گا چڑھ دے اپنے لے تھوڑا اکھا ہے اس چڑھائی کی اصلی دکت یہ تھی کہ یہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا یہاں ہم اپنے آپ ہی اس کھڑی چڑھائی پر چڑھنا چاہتے تھے جیسے راک ٹائمنگ کرتے ہیں سیدھے پہاڑ پر بس ایسے ہی ہمیں بھی چڑھنا تھا اس کے اوپر کیسے جائیں گے یہاں تک تو چلے جائیں گے یہاں رکھ دو پہر اس کے اوپر کیسے اس کے اوپر نہیں جا پہا ہے پہر نیچے آنا ہکھا ہے اب یہ چڑھائی ہم چڑھ تو رہے تھے پر اس میں ایک ہی دکت تھی اگر گلتی سے ہمارا پہ فیسلتا تو بچنے کا کوئی جارہ نکتا ہمارے پاس شاید یہاں سے ہم سیدھے نیچے جاتے کھائی میں یہاں سے ہمارے پہر ہیں اس کی ہے کہ مجھے سے ہمارے پہر دeki یہاں پہنے تک تو سورت تھا تو تک تو سویٹ سویٹ اتھے تو پہر کوئی ریگ سے ہی نکھرے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے تکڑائی ہویا ہمیں گلتی کلی کلی ہے ہمیں گے دیکھنے اب یہاں سے اوپر چڑھ کر ہمیں لگا کہ آج کی یہ جنگ ہم نے چیت لی ہے پر جیسے ہم اس کھنڈر کے اندر گسے تو جو نظارہ ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر تو اپنا تیلی بیٹھ گیا یہ کھنڈر کم سے کم دو سو فیٹ اوچا تھا اور اس پہ چڑھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں آج کی رات یہی نہ فز جائے تب ہی ہمیں پیروں کے کچھ نشان دیکھیں انسان کے یا جانور کے یہ تو اپنے کو پتا نہیں تھا پر انہیں دیکھ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر یہاں کوئی آیا تھا تو اس کا مطلب یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا یہاں سے آگے ہمارے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ جتنا ہو سکے اتنا اوپر چڑھ جائیں اور کہیں سے کوئی سیڈی یا پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ پائے جس سے ہم اس کھنڈر کے اوپری چھوڑ تک پہت جائیں ہے اوپر چڑھ سیڈی چلوں پھر سر چلوں اسہیں سڑ دائیں گے سر چھڑتے ہیں اوپر ایک ملد او سر سے راستہ دیکھ لیتے ہیں وہ چڑھ سوڑ دیو بھی ہے یہاں سے چلوں اب ہماری ہمت اور پریزنس اوہ مائنڈ نے ہمارا ایک پار پھر ساتھ دیا اور ہمیں آکرکار مل گئی ایک سیڈی جو شاید ہمیں اس خندر کے اوپری چھوڑ تک پہنچاتے پر ہمارا یہ سفر ابھی تک ختم نہیں ہوا کیونکہ سیڈی کے ساتھ ساتھ کٹھہت سر کو دکھے ہیں کچھ پنجوں کے نشان جو کافی تازہ ہیں اور کسی انسان کے بھی نہیں لگ رہے چانور ہے چلو سر پھر نکلتے ہیں بڑھا آکرکار ہم اس خندر سے باہر آنے میں سفل رہے ہیں شکریہ داری Stephanie اس کے سالے ایک ایک اینکہ آئیے ہم نے انہیں گھونے سکر پر آئیے ہم میں بہتانی ہے جائز وقت ہم کھڑے ہیں چیاروں و وہاں کھو Això موانین پر اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لنبی دیار مینز تو اس تحوالے پلیس اس کا مینز لیکن اس کے بعد جہاں کا نظارہ اس صاف درشارہ آئے کہ انگریزوں نے بینہ قدرت اور اس جگہ کی پرواہ کیے دھڑلے سے ان پہاڑوں کو کٹا اور یہاں کے پتھروں کو دنیا بھر میں پیچا اور خوب پیسہ کمائیا اس پیسوں کے لالچ کے پیچھے نہ تو انگریزوں نے قدرت کی کوئی شرم کی اور نہ ہی یہاں کام کرنے والے بھارتی مزدوروں پر کوئی رحم اب اس وقت ہم اچھے سے محسوس کر پا رہے ہیں ان پچاس ہزار مزدوروں کا درد جنہیں ایک ایک کر کے موت کے موں میں ڈھکیل دیا گیا ساتھ ہی ساتھ ہمیں گھر بھی ہے بھارت سرکار کے اس فیصلے پر جس نے اس کالے دندے پر روک لگا دی تو یہ تھا ہمارا آج کا رومانچک سفر جس میں ہم نے لمبی دہر مائنس کو پوری طرح ایکسپلور کیا اب ہمارے مسوری کے اس سفر میں آگے بنے رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چلو اس خطرناک سفر کے بعد کام کی بات پہ آتے ہیں ہٹسن لین میں کھلا ایک نیا کیفے جسے کہتے ہیں گورگنز کیز کیفے یہاں آپ کو ملے گا بڑیا ماہول ٹیرس سٹنگ انٹرٹینمنٹ اور ساتھ ساتھ لزیز کھانا اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل کے سبسکرائب ہیں تو آپ کو ملے گا آپ کے بل پر فلائٹ 20% ڈسکاؤنٹ اب اس کے لئے کرنا آپ کو بس یہ ہے کہ اس فریم کا سکرین شاٹ لیں اور اسے بار کاؤنٹر پر دکھائیں اب ایسی ہی کسی بڑیا ڈیل کے ساتھ I'll see you again If you feel what I can بوٹلیں یہاں بھی فیک رکھیں ٹوریسٹو تم نہیں صدر ہوگے ہاں ہائٹی کرو بٹ تھوڑا کدرت کا خیال رکھو اتنی بڑیا جگہ ہے کدرت کا دیار نکھو بھائی یہ دن بھی آد رہے گا چندگی ہے اس دن پسیتے کئی پوری روک کلایمنگ ہو جو کھڑا دا بورا ہی پریداری ٹیکنیکیلی کرتے ہیں نہیں روک کلایمنگ بیسی ہی چیڑے ہوں سواز ایڈوانس لیل ہوگی روک کلایمنگ کا تو چاکو بھی دو سر پتا نہیں کہا اندر اندر رکھاو ایتنے میں تو یہاں پہ کر گئے دیم گلتی we took this route while we had to come through this route